کیا تو ہمی رہے ہیں پہلے کھولا کھولا اچھا ہے ٹیبل وغیرہ رکھنے ہیں اگر میں جان کے اندر بیٹھے ہیں میں اگر میں بیٹھا رہے ہیں یہ کیسی ہے السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ الحمدللہ میں بلکہ خیریہ سے ہوں اور آپ سب کی خیریہ کیلئی دل سے ہی دعا ہوں سب کا کچھ آمدید ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو میں اور ابھی آج چھوٹیوں کا دوسرا دن آج سنڈے ہے اور صبح سے میں کام کر رہی تھی تو اب میں فری ہو گئی تھی میں نے سوچا ویڈیو جائے وہ شروع کر لیتے ہیں تو یہاں پر چھوٹیاں ہیں کسی کے تو بہت زیادہ موجے لگ گئی ہیں کل بھی سارا دن ریسٹ کی ہے اور آج بھی سارا دن ریسٹ کی ہے اور جیسے ہی میں نے کیمرا اٹھایا ہے نا ریسٹ کر رہے تھے پوراں سے چھلنگ ماری باہر سے کپڑا لے کے آئے اور صفائی شروع کر دیا مجھے تو سمجھ نہیں آیا کیوں یہاں بیٹھنے میں جناب یہ کون تھی سفائیاں ہو رہی ہیں میں تو کس سفائی گا رہا ہوں اس کے اوپر منٹی چڑے گی یہ کپڑا وغیرہ میں نے پھیڑ لیا تھا یہ آپ کو تب ہی خیال آیا جب میں نے نے کیمرا اٹھایا ہے نیک نیسے ہی وہ بیچ ہو گیا تھا لیکن میں نے اس کی سفائی کرنی تھی اور یہ جناب نے کورٹنے پہنی ہوئی ہیں اور ریسٹ کر رہے ہیں کورٹنے کھڑکا کے واہ واہ ماشاءاللہ سبحانہ اللہ میں نے کورٹن پہن کے ہی سکتا ہوں ابھی تو موکا بلا ہے موجے کرنے کا ساندھوں کی موجے ہیں ہمارے کے سارے آفیس جاتے ہیں اور ہم دیکھ گیا پڑی ماں سے صحیح کال بھی سارے نے ریسٹ کیا اور آج بھی سارے دن ریسٹ کیا کال بھی سارے دن کام کیا دوک کیا میں بتا ہے دیکھ بروائی تھی اور آپ کے پاس کھڑا رہا ہوں میں سارے کام کرواتا رہا ہوں آج تو کیا ہے نا سارے بارہ بچ گئے اور ابھی تک آپ ہوں ایسی کے اندر سونا وہاں کیسا لگ رہا ہے ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاء اللہ آپ نے ایسی ایسی ہمارا بھی چڑھا رہا ہے پڑھ مزے میں اور آپ نے ایسی لگوایا اور اب جا کے آپ نا چھوٹیوں کے اندر ایسی کا مزہ دوگے اجا فری ہے پری ہے نا ایسے یہ کہ ایسے یہ کہ فری میں پہلے جو ہوتا تھا تو میں بتا کیوں چلاتے تھے تو ٹینشل رہتی تھی یاد جو واپنے لیکن آپ تیمشل نہیں ہوتی اس کی کہ یونٹ کھا رائے ہیں تو میں نے تھوڑا سا آپ کا جو ہے نا سکون مطلب مزر جو ہے نا تھوڑی سے خراب کرنے والی کیوں نے سکون سے آنا دہرے ہیں مجھے دوں میں نے آپ سے کروانی تھوڑی بہتے کام چھوٹیاں ہو گئی ہیں اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم نے گھر کی تھوڑی بہتے سیٹن کرنے تھوڑی بہتے نہیں بلکہ کافی زیادہ سال ہو گئے ہم نے کوئی سیٹن مغارن نہیں کی کیونکہ پہلے جب چھوٹیاں تھی تب ہماری نینی شادی ہوئی تھی ہمیں خود اتنا کچھ پتا نہیں تھا دوسرا وہ بس ہم کوئی بھی کام نہیں کروا سکے اب جی پھر سے چھوٹیاں آگئی ہیں میں سوچ کہ جتنا بھی کام ہو سکتا ہے نا وہ سارا ہم چھوٹیاں کے اندر کروا لیے بیڈ روم کی سیٹنگ کرنی ہے ساتھ والے روم کو میں نے بتایا تھا کہ اممہ جی اور اببا جی کے لیے سیٹ کرنا ہے وہ بھی اس کی بھی سیٹنگ مغارن کرنی ٹی وی لاؤنج کی پورے ایک گھر کی سیٹنگ کرنی ہے تو وہ ہم چھوٹیاں کے اندر ہی کریں گے کچھ چیزیں خرید دی ہیں تو مجھے آپ کا اس میں ساتھ چاہیے میرا کیا ساتھ چاہیے بتاو تو چیزیں تو خرید دی ہوگی میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی نا پیسے آپ کی جیب سے نہیں کرنی ہے نا پہلے اس طرح کرو کہ ایک چیز کو لو پہلے بیڈ روم لو یا ٹی وی لاؤنج لو بیٹھاک لو یا دوسرا جو بیڈ روم ہے اس کو لو ایک کمرہ لو اس کی پہلے پوری سیٹنگ کرو اس کے متعلق جو چیزیں چاہیے اس کی مجھے رسک پیار کر کے دو جو جو چیزیں ہیں میں وہ لے آوں گا یا مل کے جائیں گے لے کے آئیں گے ایسے وہ اٹھا کے چلے جانا میں سیٹنگ کرنی ہے بندہ جا کے دیکھے بندے کے وہ کچھ فالدو چیزیں پسند آ جاتی ہیں جن کے میں ضرورت بھی نہیں ہوگی پہلے دیکھو لوکیشن کو دیکھو اندازہ لگاو کہ یہاں ہم کیا کیا لگا ہے یہاں جگہ کو دیکھو لیچے ہم کیا رکھ سکتے ہیں دیواروں کے ساتھ ہم کیا لگا سکتے ہیں ربز جو ہوتی ہیں نیچے ڈالتے ہیں وہ یا مناسب ہیں یا نہیں چیز وغیرہ یہ سارے چیزیں ڈیسائیڈ کرو کوئی ڈیکوریشن کے لیے ویڈیوز دیکھو کچھ آئیڈیاز لو کسی سے دیکشلی شروع کر لیا ہے نہیں صحیح بات ہے ایسے فضول میں خرچ ہو جاتا ہے نہیں نہیں میں نے سارا کچھ سوچا ہوگا ہے تو لسٹ میں نے بنا لیا ہے مجھے پتا ہے کہ ہمیں کون کون سے چیزیں چاہیے ہیں یہ سارے چیزیں سامان وغیرہ اپس میں انٹرکنیکٹڈ ہے تو کوئی چیز اٹھا کے ادھر رکھیں گے کوئی ادھر رکھیں گے تو سامان کو آگے پیچھے شفٹ کرنا اس کے علاوہ کچھ تھوڑی بہتی چیزیں لینا ہے تو وہ ہم خریدیں گے تو میں سارے چیز رکھیں گے رکھیں گے کچھ ٹھوڑی شوپنگ کرنے جاتے میں نہیں نہیں دیکھر پیچھے ہے جو سامان آپ کہہے تھے کہ آگے پیچھے شفٹ کرنا ہے جو گھر میں سامان ہے اسے آگے پیچھے جاناں رکھ لینا ہے اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کیا چیز ہمیں چاہیے ایسا ترین پتا چلے گا اس میں بتاتی ہوں یہ والا جو ہے جو ہمارے پڑھے ہیں سوپا ہے ہمارے ساتھیں وہ ہمارے ساتر شوپے ہیں وہ ہم یہاں پہ رکھتے ہیں لاؤنج کے اندر اور جو ہمارے ہیں مطلب جو بیٹھ رکھے ہیں وہ روم جو ہے ہم اسے فیل حال جوز کرتے ہیں ڈائنگ ایریا کے طور پر ڈائنگ ٹیبل ہے وہ ہم وہاں پہ رکھتے ہیں اور یہ جو چیز ہے نا یہ بھی ڈائنگ ٹیبل کے ساتھ ہوتی ہے تو ہم اسے بھی وہاں پہ رکھیں گے اور اس کے اوپر لوگ سجاوٹ وغیرہ کے لیے چیزیں رکھتے ہوتے ہیں گلدان وغیرہ ہوتے ہیں کوئی بھی سجاوٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ لیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں بھی ہم کمرے سے نکال دیں گے واقعی کمرے میں ہوگا بیٹھ اور یہ تیبل ہوگا تو کمرے کے لیے ہمیں چیئرز چاہیے ہوں گی دو چیئرز لیں گے اور ایک وہ جو کافی ٹیبل ہوتا ہے وہ لیں گے اس کے بعد پر دوسرے کمرے کے لیے ہمیں کوئی بیٹھ وغیرہ چاہیے ہوگا تو وہ بھی ہمیں لیں گے ساتھ جو شو پیس ہوتے ہیں سامان وغیرہ وہ لیں گے تو وہ سارا ہمجھے پتہ ہے تو میں سوچنے چلتے ہیں تو وہاں پہ کوئی شو پیس وغیرہ چیزیں خریدیں گے ساتھ جوے فرنیچر وغیرہ دیکھیں گے ہمیں کیا چاہیے جو چیزیں گھر میں ہیں تو نے تبدیل کروانی ہے جو بلیننگ سوچی ہے تبدیل کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو لگائیں گے تو ہمارے ویورز ہیں وہ بھی ہمیں کافی آئیڈیا دیں گے ہاں یہ بھی ہے وہاں سے بھی ہم باتیں پیک کر سکتے ہیں کوئی نیا آئیڈیا مل جاتا ہے کوئی بہتر آئیڈیا مل جاتا ہے جو ہم نے نہیں سوچا اور اس سے بہتر آئیڈیا مل جائے دوسرے یہ ہے کہ رگ کا ہمیں بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ رگ وغیرہ یوز کریں تو وہ میں کہہ رہی ہوں کہ وہ نہ ہمارے ہاں نہیں چل سکتے کیوں روز میں سفائی کرتے ہوں لیکن روز ہی سیادہ مل جاتا ہی ہمارا گھر سارا بند ہے کیونکہ ہم دونوں جاتے ہیں بہار سے آتے ہیں تو بہار جاتے ہیں بہار سارا کچھا ہے مل جاتے ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ ہوگی تو وہ تو مل جاتا رہے گا اس کا تو بہت زیادہ ہوگا نکسان ہی ہمیں نکسان ہی ہمیں اور لاؤنج میں ڈائنگ ٹیبل پڑھایا اس کمرے میں رکھنا ہے چلو ٹھیک ہے رکھ لیتے ہیں اب ہی جیدر مباشر کو بلا لیا ساتھ دینے کے لیے تو ایسے گرے پہلے نا آپ یہ ہے ٹک وغیرہ یہ جو بھی ایکسرا سامان پڑھا نہ وہ یہاں سے اٹھا لیں یہ کچن میں رکھیں ہاں ایسے کچن میں رکھیں یہ کچن میں کیا کریں گے یہ پہ اوپر رکھیں ہاں یہ بھی صحیح ہے نہیں پہلے نا یہ ایک اور چیز کرنی ہے یہ چار پائیاں جو پڑی ہیں یہ پہ تو اوپر رکھنی ہے نا یہ اوپر رکھ دیں ہاں تمٹی میں کیونکہ بیٹروم سیٹ کرنا ہے یہ خراب نہ ہو نہیں نہیں وہاں اچھا ہو ہے کمرہ ہے پورا خراب کیوں ہونی ہے اچھا صحیح ہے ہاں یہ بھی کر لیتے ہیں ابھی فیلحال تو یہ کرتے ہیں نا یہ سامان جو ہے نا یہ اوپر رکھنے باقی یہ چار پائیاں اسے ابھی فیلحال سائیڈ پہ رکھنے اسی کمرے میں ہی رکھ دیتے ہیں سائیڈ پہ اچھا میں ہو گیا کھالیاں بتاو یہ ہے نا یہ ہے نا ڈائننگ ٹیبل اسے اٹھا کے رکھنا ہے وہ بیٹھا کے اندر اور وہاں کے جو سوپے ہیں نا وہ آپ اٹھا لیں وہ یہاں پہ ہم لاؤنج میں رکھیں پہلے سوپے نکال لے یا یہ رکھ لے سوپے نکال لیں گے تو جل خالی ہوگی نا یہاں پہ چار پائی بغیرہ پڑی گیا یہ سوپے بغیرہ اٹھیں گے تو جل خالی ہوگی مانا دونٹری رکھتے ہیں خشل کی رکھ ریبھا کی ہم رہا ہے نا سوپے بغیرہ patائی سوپے بغیرہ جل خشل ہی رہے دیا جلی ثاتک ساتھ بالکین ابھی اسے ایدھر ہی رکھنے ہیں ابھی اسے اٹھنا کریں نا نہیں کرتے سایا ایدھر اس سائڈ پھر کرتے تھوڑا ہاں ہوئی 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 بدوں بندی بدوں بندی کروک 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 اکھل رڈی بدوں بڈی چیلا آپ پتیانی کھان ہیں چاہت 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 مری آواز اچھی ہے بڈو بڈی بڈو بڈی آپ بھی لانچ کر دو اسے آرام سے پہلے بھی یہ سوپے جب لا رہے تھے تو یہاں پہ سیمٹ جو اتر گیا تھا بس 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 بڈو بڈی بڈو بڈی اب یہ بڑے والا سوپا جو ہے یہ وہاں پہ رکھنا ہے وینڈو کے سامنے میں نے بابا سوکار رکھتا ہے نہیں ہاں پہ ٹھوکacaksın ہاں پہ ٹھوک کو پہ تک لیا یہاں پہ ہم ٹھوکڑے ہو we die یہ ہے کہ وہاں پہ ہم ٹھوکڑے کبھacaksın ہم ٹھوکڑے پہلاکligen بہر پہتا تو آورو منز دوس água آئیک رہے تھے تو ہم جاتا کام کرلیں گے سلوٹ Tonight ہمیں پڑھیں گے یہ چھتا جائے گا کوشش کرتے ہیں یہ سیدھ سیدھ لے کے جائے گا تو بھئی میں نے مشاہ دیا ہے بڑا بڑا جو صوف ہے وہ اس سائیے پڑھا جائے ہیں اور باکھی جو سارے ہیں وہ اس سائیے پڑھا جائے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے رکھ کے دیکھ لیتے ہیں ایک تھوڑی سی موڈیفکیشن یا تبدیلی ہو وہ اور بھی میرے مائنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے ہم اس کو رکھ لیں پھر آپ کو بتھاتے ہیں کہ کیا ہے وہاں پہ گھر چھوڑیے گا وہاں پہ سٹول بگر رکھ کے نا کوئی گلدان مغرر یہ تو میں آپ سیٹے کروانے جا رہا 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 ہے انشاءاللہ سب کو پسند آئے گی اور تم میں بھی پسند آئے گا وہ یہ بھی سیٹ کر لیں جگہ کھالی کریں اور وہ جو اندر پڑا گا نا سوپا وہ بھی اٹھا لیں اس کو ہم یہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں ہاں یہ چار ایسے چار چار ہو جائیں گے یہ ہو جیا پھر تھوڑا سا ادھر کریں یہ دروازے کے ساتھ نہ ہو دروازے کے ساتھ نہیں ہے پس وہاں اتنے پہ آ جائے گی چھوٹا سا سٹول ہی ہونا چاہیے یہاں پہ جس کے اوپر گلدان وہ آ جائے آ جائے گی اندر آو گا یہ آوگاہ ایسے تھوڑا زیادہ کھلا کھلا ایسے بھی اچھا لگ رہے ہیں اور تیبل بغیرہ رکھنے ہاں 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 بھی بڑا یہ جگہ ہم اسے ٹھائے کے ساتھ نہیں لنے ہاں یہ چھوٹی ہے یہاں پڑی کیسے ٹھائے ہاں وہ بھکو آپ کیسا ہے وہ دوسری پڑی اٹھا گیا وہ بھی اندر رکھ دے آپ یہ ستول کریں ہاں وہ سٹول بھی در رکھ دے نا کٹھا جوڑ کے یہ آگیا یہ آگیا یہ آگیا ادھر ہے اس کی جگہ بند ہے ہاں یہ جگہ ہے اس کے اوپر ہم کو اس پی رکھ سکتے ہیں ایسے یہاں بھی تھوڑا اونچا ٹیبل ہونا چاہیے وہ جو ہے نا میں بتاتی ہوں نا وہ بلکل چھوٹے سے سائز کے ہوتے ہیں جن کے اوپر سے گلدان ہی پورے آتے ہیں اور ویسے لمبائی میں وہ زیادہ ہوتے ہیں ابھی میں کہہ رہی وہ اٹھا کے نا آپ اس کے ساتھ جھوڑ دیں تھوڑا سا جب تک نیا نہیں آتا نا تھوڑا سا بڑا لگے گا یہ جب یہ اتنا ٹیبل ہونا چاہیے ہاں اتنا اس کو ڈبل کر کے رکھیں نا وہ جو وہاں پہ رکھا ہے وہ بھی در رکھتے ہیں ہی چوڑائی میں تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا وہ ادھر ٹی کے ٹیبل ہم انشاءاللہ کرتے ہیں اسی طرح یہ سائز پہ کرتے ہیں یہ لگ رہا ہے یہ ہاں پہ ایل سیڈی آگیا ہے ہاں یہ پہ نے رکھا ہوا ہے یہ صحیح ہے یہ ٹیڈی ٹیبل یہاں پہ لگ سکتی ہیں اوپر ہم ٹیش میں رہا سکتے ہیں یہاں ہم بیٹھ کے اپیٹ جائے گھر سکتے ہیں باقی دیواروں پہ دیکھو کہ دیواروں پہ کیا لگانا ہے وہ دیواروں پہ فریم وغیرہ جو ایک ہوتے ہیں وہ دیزائنر میرر ہوتے ہیں تھری ڈی میرر ہوتے ہیں دیواروں پہ کافی کھالی کھالی نظر آری اس کی وجہ سے یہ سمان یہاں پڑا ہوا ہے وہ بھی نظر نہیں آرہا دیواریں بھری بھری ہونا دیواروں پہ کچھ یہاں پہ نظر آرہا ہے یہ تو ہو گیا اب جو ہے دائنگ کو سیٹ کرنا اب اس کو ترتیب لگاتے ہیں ویسے اس کمرے میں یہ چیزیں آئیے ہیں تو یہ کمرے بھی بھرا بھرا لگے لگے خوبصورت لگی ہے پردوں کے ساتھ اس کا میچ اور اس نے سے ٹاکڑی بھرا لگے ہوئے ہیں ایک بھرا لگتا ہے تو تو وہ پھایا اس پر کریں zasی کی ٹاکڑیٹیب لگا جیسے پھرای HELY جو ٹاکڑی نظر اس کا میدنے سویں PaBeaner اب تو اس پر کریں اس پر کریں اظر جو ٹاکڑی ساتھ دیوار میں بھرا لگیں اس کی طرف کی سورٹ تو اس لے ٹاکڑی ست کر ساتھ سٹ کر دیور کبھی بھرا لگیں OH других کبھی اظر جو ٹاکڑی نظر جواحف جگہ جو ہے وہ صحیح بنتی اور کہاں بھی زیادہ جگہ جگہ آرہا ہے اگر ہم صوفہ بنواتے ہیں نا تو صوفہ جو ہے وہ اس طرح با جائے گا ہے اس جگہ بے ہاں ایسے اور جو ڈائنگ ہے وہ یہ خاندیا جائے گا اس ایریاں اس ایریاں وہ بھی میں کہہ رہا ہوں ابھی آڈیا سنبھال کر رکھے نا وہ بعد میں اپلائی کر رہے ہیں آڈیاں بہت یہ جگہ مجھے کافی پسند آئی ہے چیک کریں ہمارا ہمارا لانج جو کھلا کھلا لگ رہا ہے اور سمان سے بھرا ہوا بھی لگ رہا ہے ابھی بار یہ کرن کی سنبھوں کے اوپر مٹی شٹی چڑھی ہوئی تھی تو ان کو بھی اچھی طرح ساف کر لو اب ہے تمہاری ذمہ داری ان کی سفائز اتھائیں اور باقی یہاں پہ اس طرح کے پھول شول لے آئیں گے گل دستے گل گملے تو وہ یہاں پہ رکھیں گے فریش فلاورز وغیرہ جو ہیں ان کے پودے وہ بھی یہاں پہ رکھ سکتے ہیں ویسے شیڈ کے اندر اکھنے والے پودے ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ ایسا ایسا جو ہے نا ہم سوٹیوں میں ہم سالا کام کریں گے اور گھر کو سجا دیں گے اور ادھر ہمارا بیڈ روم جو ہے اب یہ کافی کھالی نظر آ رہا ہے یہ والی سپیس بن گی یہ کافی زیادہ اس کو پور کرنے کے لیے ہمیں وہ کافی ٹیبل اور چیئر ہمیں بنایاں گے نا ملگ سے تو وہ انشاءاللہ یا تو بنایاں گے خود کی یا پھر خرید کے لے آئیں گے دیکھیں گے نا اگر اچھی مل گئے تو پھر لے رہے گے ورنہا خود بنوائیں گے اور دیکھیں گے یہاں پہ بیسے آپ کارپیٹ یا رگز وغیرہ جو کہہ رہی تھی وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ابھی در یہ پنکھا چلا آکے اور یہاں پہ لون کے اندر بیٹھے میں ہم مزے لے رہے ہیں اور میں ہاں پہ اندر گرمی میں بیٹھیں گے یہ کیا سین ہے؟ شیطنگ، شیطنگ، آئیڈیاز صحیح صحیح میں سوچ رہا ہوں کہ ہم بھی چیئرز لیتے ہیں ابھی تو بھائی مناور کے لے آیا ہوں یہ ہن کی یوز کے لیے ہم لاتے رہیں گے تو پھر اندر بھی مسئلہ ہوگا بلکل ہم اپنے ہی لے کے آتے ہیں یہاں پہ اس ٹائم بے رکھ کے ادر کولر چلا کے تھنڈی تھنڈی ہواں انجوائے کریں لون کے پودے دیکھیں یہ جو سائیڈ پہ لہارے لگے ہوئے ہیں صورت ہاں لون کے لیے چیئرز تو ہونی چاہیے موسم بھی اس وقت اچھا ہے اور یہ جو ہے نا بندہ ایزیلی انہیں اٹھا کے کہیں بھی رکھ سکتا ہے یہ یہاں پہ رکھیوی خوبصورت بھی کافی لگ رہے ہیں یہ گھر میں نے ایسی ہونی چاہیے ہیں کہتے ہیں نا کہ چار چاند لگ جاتے ہیں بارے لون کو چیئرز کی وجہ سے کافی خوبصورتی مل جاتے ہیں اس ٹائم تو یہاں پہ بندہ آرام سے بیٹھ سکتا ہے موسم جو اچھا ہوتا ہے اور نا لوکیشن بھی پیاری لگتی ہے ہاں باقی اب یہ ہے کہ آئی دین میں یہ چھوٹیاں بھی ہیں گھر میں ہی رہنا ہے ایسی تو چلیں بھئے آج کی ویڈیو یہی پہ انڈ کرتے ہیں ہوپسو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ نے اپنے تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سبسکرائب کر لیجئے گا تو اسے کے ساتھ نیکس ٹانوالی ویڈیو تک اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بوسرا کیا رکھئے گا اللہ حافظ